بھارتی سرکار نے پورے ملک میں لاکڈاؤن کا اعلان تو کر دیا لیکن بھارتی شہریوں کے بعد اب غیر ملکی شہری بھی حکومتی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرنے لگے جراغوے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سفارتکار نے ہفتے کے روز دلی پولیس سے علش کر اس وقت کرونا وائرس کے حصولوں پر عمل کرنے سے انکار کیا جب ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں نے انہیں روکا تھا جراغوے سے تعلق رکھنے والی اینہ والینڈینہ کو ہفتے کی شام ساڑھے چھے بجے بغیر دستانے اور ماس پہنے سائیکل چلا رہی تھی جب پولیس نے انہیں کرونا کے باعث لاکڈاؤن کی صورتحال میں اصولوں پر عمل کرنے کی تاقید کی تو اس نے پولیس اہلکاروں سے بحث شروع کر دی اور پولیس افسر کا نام لکھ لیا جس نے اسے دستانے اور ماس پہنے کو کہا تھا دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے کے دوران ریزیڈنٹ ویلفر اسوسییشن کے اہددار بھی موقع پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع دی کہ وہ غیر ملکی شہریوں کو بھی تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی بات نہیں مان رہے یاد رہے کہ اس صورتحال میں ہر شخص کو اپنی اور دوسروں کی صحت تک خیال خود رکھنا ہے حفاظتی تدابیر کو اپنا کر ہی اس محلق وبا کے خلاف لڑا جا سکتا ہے اور آپ چاہے مقامی شہری ہوں یا غیر ملکی جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کو ماننا لازمی ہے یوروگی آئی سفارتکار نے لوگ ٹاؤن قوانین کو نظر انداز کیا پولیس کے ساتھ لڑائی کی پولیس نے بتایا کہ واقعے کے وقت دونوں ریڈی کانسٹیول اور ایک مقامی خاتون موقع پر موجود تھیں دلی میں اب تک ایک ہزار ستر افراد پر کرونا وائرس کے ٹیسٹ مصبت آ چکے ہیں اور ان میں سے انیس افراد کی امواس ہو چکی ہیں اس وائرس کے پھلاو پر قابو پانے کے لیے دلی حکومت نے لوگوں سے تمام احتیاط تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی تھی اور باہر نکلتے وقت ماس پہنا لازمی قرار دیا تھا موسیقی